شام و سہر کی گردشیں قلوع سہر سے پوچھ لو سورج جس کا خمص وہ دن حسین ہے نعرہ حیدری عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب السماوات و رب الارض و رب العالمین ولا الہ الا اللہ المالک الحق المبین والصلاة والسلام والطحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبی جین و رحمت للعالمین سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفید ذنوبنا بالقاسم محمد و آلہ تیبین اتاہرین المظلومین المعصومین اللذین اذہب اللہ انہم الرجسہ و تاہرہم تطہیرہ صلی اللہ و لانت اللہ دائمان باقیہ علی آدائہم و غصب حقوقہم و منگری فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم و غیبتہم و عزمتہم اجمائین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُونَ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا مِلْكِ صلوات پڑھ لے محمد و عالم محمد پروردگارِ عالم سے دعا ہے کائنات کا خالق و مالک اللہ پانیانِ مجلس خاضرینِ مجلس اور زاکرینِ مجلس کی عزت میں رزق میں بخت میں توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ جتنے اب آپ بھی دور و نزدیک سے جل کے اس فرشی عذاب پہ تشریف لے کر آئے ہیں خداوندِ قدوس ملکہِ عالمیان کی عزت اور عزمت کے صدقے میں اس بھرے ہوئے دربار سے کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ پھیجنا پروردگارِ اس کائنات میں جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو شیفہ اتا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد اتا فرما اور مالکِ دو جہاں جن کو دونے صرف بیٹیاں اتا کی ہیں آلِ محمد کے صدقے میں ان کو بیٹے بھی اتا فرما پروردگار اس کائنات میں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما جو بے گناہ سیر ہیں ان کو قید سے رہی اتا فرما اور پروردگار اپنی آخری حجت منتقمِ خونِ حسین وارثِ ظلفکار وارثِ ظلجنہ امامِ برحق کے ظہور میں تاجیل فرما آپ نے اپنی دعاوں کو شرفِ قبولی تک پہنچائیں مل کے بعد جماعت درود پڑھ لے محمد و آلِ محمد کی عزت اجازت ہے جی ذکر شروع کیا جائے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیمبر جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر پانچ نمازوں کو واجب قرار دیا ہے کوئی بھی مسلمان جو محمدِ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اس پہ واجب ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ جلیلت القادر میں سجدہ ریز ہو جائے بلکل ساتھا سی بات شروع کی ہے دھوڑی تھوڑی زحمت فرمائیں گے تو انشاءاللہ پانچ بار ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا پانچ بار دن میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتا ہے اور اگر کوئی شیعہ ہے تو اس کے لیے بھی پانچ ہیں اگر کوئی سنی ہے تو اس کے لیے بھی پانچ ہیں اگر کوئی دیوبندی ہے تو اس کے لیے بھی پانچ ہیں اگر کوئی اہلِ حدیث ہے چکڑالوی ہے کادری ہے کلندری ہے سوروردی ہے جو کوئی بھی ہے جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے اس کے لیے پانچ واجب ہیں توجہ ہے جناب کی اور جو پانچ نمازیں اللہ نے انسان پہ واجب کی ہیں مذہب شیعہ کے بڑے بڑے علماء نے لکھا قبلہ تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں ایک بہت بڑا نام آیت اللہ خمینی صاحب انہوں نے لکھا کہ فجر کا اصلی نام فجر نہیں توجہ فرمایے نیاز حسین فجر کا اصلی نام فجر نہیں فجر وقت کا نام ہے بلکہ فجر کا اصلی نام حسین ہے توجہ فرمایے بھی نیاز حسین تھوڑی تھوڑی زبان سے زحمت فرمانا فجر کا اصلی نام حسین ہے اور فرمایا زہر کو وعد کی وجہ سے زہر کہتے ہیں زہر کا اصلی نام محمد مصطفیٰ ہے توجہ فرمائے نیاز حسین توجہ فرمائے زہر رسول اللہ ہے اور اثر کا اصلی نام امیر المومنین علی ہے فرمایا مغرب کا اصلی نام مغرب نہیں بلکہ مغرب کا اصلی نام فاطمت الزہرہ ہے صلی اللہ ملکہ با آوازِ بلند صلوات پڑھنے شہزادی کی صلی اللہ اور فرمایا عشاء کا اصلی نام عشاء نہیں بلکہ عشاء کا اصلی نام حسین ہے توجہ فرمایے نیاز حسین فجر حسین ہے زہر رسول اللہ ہے اثر امیر المومنین علی ہے مغرب فاطمت الزہرہ ہے عشاء حسن مجتبہ ہے بھئی اب شریعت کا قانون کیا ہے اگر کوئی بندہ مسافر ہو جائے وہ زہر چار رکھتے نہ پڑھے بلکہ قصر کر کے دو پڑھے اثر بھی چار نہ پڑھے قصر کر کے دو پڑھے عشاء بھی چار نہ پڑھے بلکہ قصر کر کے دو پڑھے لیکن شریعت یہ کہتی ہے فجر کی دو ہیں مسافر ہے تب بھی دو پڑھے مغرب کی تین ہیں مسافر ہے تب بھی تین پڑھے یعنی رسول اللہ والی نماز وہ بھی قصر کر کے دو پڑھ سکتا ہے علی والی نماز قصر کر کے دو پڑھ سکتا ہے حسن والی نماز کسرگر کے دو پڑھ سکتا ہے حسین والی نماز اس کو بھی گٹا نہیں سکتا سیدہ والی نماز اس کو بھی گٹا نہیں سکتا کیا مطلب اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میں رسول اللہ کا حق چھوڑ سکتا ہوں حسین اور فاطمہ کا حق نہیں چھوڑ سکتا مولا عزتوں میں مولا بغت بلاند فرمائے حید علی بسم اللہ بسم اللہ باہ باہ اثر سے پہلے ہی مر گئے ہو توجہ فرمائے ہیں آپ صاحبان بھئی اب اگر کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائے چاہے زہر کی پڑھنے کے لیے جائے اثر کے لیے مسلح عبادت پہ آئے مغرب کے لیے مسلح پہ چھائے یا عشاء کے لیے مسلح تھوڑی سی زحمت فرمائے نہ توجہو میری طرف جی جب بھی کوئی بندہ مسلمان کسی بھی مقبہ فکر سے تعلق رکھنے والا محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے جب تک وہ اپنی نماز میں دو دعائیں نہ مانگے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا توجہو 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 نیاز حسین جب تک دو دعائیں نہ مانگ لے دو دعائیں جب تک ہر نمازی دو دعائیں نہیں مانگ لیتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا پہلی پہلی دعا اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد اے اللہ سلامتی نازل فرما اے اللہ رحمت نازل فرما اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد پہ اور یہی ایک ایسی دعا ہے کہ اگر مشرق بھی مانگے تو اللہ قبول کر لیتا ہے زندہ و سلامت رہیں عباد و شادر سقی اب آسینہ حتر و قدی کسی کا میندہ موداج نہ کریں وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے آل محمد پہ درود بھیجنے کے لیے محمد و آل اگر کوئی مشرق بھی کہے اللہ محمد و آل محمد وہ قبول کر لیتا ہے توجہ فرما اے نازل حسین بھئی جب بھی کوئی نماز پڑھنے والا جب تک اپنی نماز میں ایک دعا یہ نہ مانگے کہ اللہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج اللہ اس کی نماز کو کب اچھا اتنی اہمیت درود کی درود ہے کیا بھئی شیعہ ہے چاہے سنی ہے اسے پڑھنا پڑے گا بھئی نماز کے باہر جیسے مرضی پڑھیں توجہو بھئی توجہو نیازل حسین نماز کے باہر جیسے مرضی پڑھیں لیکن جب نماز میں کھڑے ہوں گے ہم کہتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھائیوں نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل آل ابراہیم میں نے کہا باہر نماز کے باہر درود میں جس جس کو مرضی شامل کر لو لیکن پتہ بھائیوں کو بھی ہے کہ جب تک نماز کے اندر آل کا ذکر نہ کیا جائے توجہ فرمائیں نیازی حسین لیکن کہنا پڑتا ہے وآل محمد جب تک نہ پڑھیں امام شافی اللہ رحمہ برادرین علی سنت کے ریجسٹر شدہ امام ہے انہوں نے کہا ہے آل محمد آپ کی عزت اس سے زیادہ میں کیا لکھوں کہ جب تک کوئی بندہ اپنی نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے تھوڑی تھوڑی پیچھے والے صاحبان بھی تھوڑی تھوڑی زحمت فرمائے جب تک اپنی نمازوں میں کوئی بھی بندہ آل اچھا دو خاندانوں پہ درود ہے محمد وآل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وآل آل ابرہیم محمد وآل محمد پہ درود ہے ابراہیم اور آل ابرہیم پہ درود ہے بھئی ان دونوں پہ درود کیوں ہیں دو پہ درود کیوں ہیں محمد وآل محمد ابراہیم اور آل ابرہیم اس لیے کہ یہ دو خاندانی ایسے ہیں جنہوں نے بیٹوں کی قربانی دی ہے شادو آباد رہے آباد وشاد رہے اور یہ دو خاندان ایسے ہیں جن کا تعلق کعبے کے ساتھ ہے نہیں سمجھے تو میں فکرہ دورا دیتا ہوں ایک خاندان ایسا ہے جو کعبے کو بنانے والا ہے اور دوسرا خاندان بنانے والا نہیں بلکہ کعبے کو بچانے والا ہے مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے انہا حد تانو قدی کسی کا مہینہ دوں نارے 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 تو وجہ فرمارے ہیں آپ صاحبان ایک نے کعبے کو بنایا ایک نے کعبے کو بچایا اور ہے کیا درود کہا ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی میں اور میری ساری طاقتیں میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر یا ایوہاللہزین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو توجہ توجہ نیاز حسین اس فکرے پر توجہ فرمائیں میں بات واضح کرنا چاہتا اے وہ لوگو جو ایمان والے تمہیں بھی کہا جا رہا ہے تم بھی درود پڑھو لیکن کس کو جو ایمان والے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے بروردگار ایمان والے ہو رہا ہوتے ہیں کہا بے شک مسلمان اور ہے مومن اور ہے توجہ فرمائیں بھی توجہ فرمائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ قلمہ اسلام ہے توجہ فرمائیں نیاز حسین توجہ فرمائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ قلمہ اسلام آپ کہیں گے مسلمان اور مومن اور ہوتے ہیں میں دلیل دے دے دوں ایک دعا ہے جو سارے پڑھ دے اللہ مغفر للمومنین والمومنات اے اللہ مغفرت فرما مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی والمسلمین والمسلمات اور مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی اگر مومن اور مسلمان علاق علاق نہ ہوتے تو نام علاق علاق لینے کی ضرورت کیا تھی توجہ ہے کہ نہیں ہے غور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے پتہ چلا مومن اور ہیں مسلمان اور ہیں جیسے فرمایا ہے میرا حبیب تجھ سے کچھ عربی آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے قرآن کہتا ہے ان سے کہو کہ یوں نہ کہو کہ ایمان لے آئے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے کیونکہ ایمان تو تمہارے دل و دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے زندہ و سلام بھئی قرآن ہے قرآن میں نے تو نہیں بنایا اللہ کا بنایا ہوئے ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل اچھا اس کا مطلب ہے کہ جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے مومن وہ ہوتا ہے توجہ بھی توجہ نہیں ہے حسین جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے وہ ہوتا ہے مومن یعنی ایمان رکھنے والا ایمان والا بھئی کسی مولوی سے نہ پوچھو کسی مفتینے سے نہ پوچھو کسی فرشتے سے نہ پوچھو بلکہ آؤ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایمان ہے کہ آپ مل کے سلوات پڑھ لیں محمد ایک دفعہ پھر بھی اپنی زبانوں کو محتر فرمائیں مل کے سلوات پڑھ لیں ایک دفعہ پھر بھی اپنی زبانوں کو محتر فرمائیں مل کے سلوات پڑھ لیں محمد و عالم توجہ ہے جناب کی کہ نہیں بھئی مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو اس کا مطلب ہے کہ مومن ہونے کے لیے دل میں ایمان کا ہونا ضروری ہے اور رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کیا ہے آؤ میرے ساتھ تخیلات کی دنیا میں پرواز کرو آج اپنی کے آوازیں رسالت آئے میری طرف خور سے دیکھتے رہنا کہیں نہ کہیں میں ایمان فاضح کر دوں گا ایمان کہتے کس کو ہے ایمان ہے کون میں بتا دوں گا میری 23 سالہ زندگی پہ نظر رکھو 23 سالہ تبلیغ والی زندگی پہ نظر رکھو میں بتاؤں گا ایمان ہے کیا ایمان کسے کہتے ہیں سارے مسلمان رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے رہے رسول اللہ مکہ میں رہے ایمان کا نہیں بتایا رسول اللہ ہجرت والی رات اپنے بستر پہ علی کو سلا کے چلے گئے ایمان کا نہیں بتایا رسول اللہ مدینہ میں پہنچ گئے ایمان کا نہیں بتایا رسول اللہ بدر میں آگئے ایمان کا نہیں بتایا حالانکہ بدر میں جتنے بھاگے تھے ہر ایک کہتا تھا میرے پیچھے علی تھا میرے پیچھے علی تھا میرے پیچھے علی تھا رسول اللہ اہد میں آگئے اہد میں آگئے ایمان کی کا نہیں بتایا ایک جگہ ترہیم دوٹھا تھا کیوں بار بار چھیڑ دی ہاتھتے ہلے بھی اتھے رکھیا جی مل کے صلوات پڑھ لے محمد وال توجہ فرمارے آپ صاحبان اہد میں بدر میں ایمان کا نہیں بتایا اہد میں سرگار آگئے ایمان کا نہیں بتایا رسول اللہ نے ایمان کا نہیں بتایا حجرت والی رات ایمان کا نہیں بتایا جب ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے ایمان کا نہیں بتایا ایک دفعہ مدینے کے قرد کھندک کھو دی گئی اور مخالفین اپنی لشکر لے کے آگئے ایک بندہ گھوڑے سمیت کھندک کو پار کر گیا رسول اللہ کی شان میں اس نے گستاخی کی ایک دفعہ نبی نے فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے انا لہو یا رسول اللہ میں ہوں نا یا رسول اللہ علی نے کہا میں ہوں نا یا رسول اللہ علی بیٹھ جائیے پھر فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے انا لہو یا رسول اللہ میں ہوں نا یا رسول اللہ علی بیٹھ جائیے فرمایا کوئی ہے تم میں سے جو اس کی زبان کو بند کرے انا لہو یا رسول اللہ میں ہوں نا یا رسول اللہ ایک دفعہ علی کو نبی نے اپنے قریب بلایا اپنی تلوار علی کو دی اپنی عبا علی کے کندوں پہ ڈالی اپنی نالین علی کو پہنائی ایک دفعہ صحابہ کے مجمع میں لے کے آئے علی کا رکھ صحابہ کی طرف کیا اپنے سر سے دستار اتار کے علی کے سر پہ رکھی میں کہتا یا رسول اللہ عبا بھی خیمے میں نالین بھی خیمے میں تلوار بھی خیمے میں دستار ان کے سامنے کیوں کہاں واضح کر رہا ہوں جان جاؤ میرے بات میری دستار کا وارث علی ہے دستار کا وارث علی ہے رسول اللہ نے علی کو تیار کیا علی چلنے لگے صحابی دیکھ رہے تھے جس کسی کا رکھ دوسری طرف تھا سرکار نے فرمایا ادھر نہ دیکھو ادھر دیکھو وہ جو جا رہا ہے ایمان جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے مولا بخت بلون فرمائے بر ازل ایمان و کلے جی بسم اللہ نظر اللہ نیاز حسین بر ازل ایمان و کلے کون کا کون ایمان جا رہا ہے کون کا کون ایمان اور دیکھیں نا کوئی بندہ ہندو ہے مثال کے دور پر اس نے قرآن پہ تحقیق کی تحقیق کرنے کے بعد آ گیا مولانا صاحب کے پاس آ گئے لگا مولانا میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ قرآن کے قرآن کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنے والوں کے لئے اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت میں بھیجے گا آ مجھے اسلام قبول کروائیں مولوی صاحب نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اس نے کہا مولانا میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اب میں کیا بن گیا ہوں توجہ توجہ نیاز حسین اب میں کیا بن گیا ہوں کہا مسلمان اس لئے کہا نا مولانا میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں کیونکہ قرآن میں اللہ نے جنت کا وعدہ مسلمان سے نہیں کیا مومن سے کیا ہے توجہ فرمائے نیاز حسین توجہ فرمائے وعد اللہ المومنین والمومنات جنت کے لئے اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے اب مولانا اسے کیا پڑھائیں گے کہ وہ مومن بن جائے کیا پڑھائیں گے مسلمان ہو گیا اس نے کہا میرا نام کیا ہے مولوی صاحب نے کہا تمہارا میں نے بدل کے نام رکھا ہے فضل الرحمن توجہ فرمائے نیاز حسین کیا نام رکھا جی فضل الرحمن بندہ مسلمان ہو گیا تین چار دن گزر گئے بزار ہر روز مسجد میں آتا چونکہ مسلمان ہو گیا ہے ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو گیا ہے ہر روز مسجد میں آتا ہے ایک دن میرے اور آپ جیسے نمازی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اب تو ہمارا بھائی بن گیا ہے پہلے تیرا نام تو ہندووں والا نام تھا اب تُو نے نام کیا رکھا اس نے کہا میں نے نام رکھا ہے سیدنا فضل الرحمن شاہ توجہ فرمائے توجہ فرمائے نیاز حسین توجہ ہے کہ نہیں جناب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے مولا بخت بلاند فرمائے اب میں نے اپنا نیا نام رکھا ہے سیدنا فضل الرحمن شاہ بندوں نے مولوی صاحب سے کہا مولانا آپ نے ان کا نام رکھا کہ فضل الرحمن کہ یہ تو کہہ رہے ہیں سیدنا فضل الرحمن شاہ مولانا کہیں کہ حیاء کر پہلے ساری زندگی بندوں کو پوچھتا رہا تُو سیدنا کیسے ہو گیا میں کہتا ہوں یہی تو چودہ سو سال سے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں جو چالیس چالیس برس بندوں کو پوچھتے رہے ہوں وہ سیدنا نہیں ہوتے زندہ و سلامت رہے آباد و شاد رہے کوئی بھی بندہ فکرہ یاد ہے اپنی نماز میں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا آیت کے الفاظ کیا ہیں سبتین صاحب تشریف فرما ہے سید بادشاہ ان سے تصدیق کروالو آیت کے الفاظ ہیں یا ایوہ اللہزین آمانو سلو اے ایمان والو تم پڑھو تو وہ جو ہے اے ایمان والو تم پڑھو تم بھی بھیجو کیا بھیجنا ہے درود سلو تم پڑھو بندوں نے کیا کہا اللہمہ سلے اے اللہ تم پڑھ توجہ بھی توجہ نیازی حسین اللہ کہتا ہے تم پڑھو بندے کہتے تم پڑھ یہ تو ایسے ہی ہے چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے میں ایسے کہوں بچہ مجھے پانی پیلا یہ آگے سے مجھے کہے تُو مجھے پیلا توجہ ہے کہ نہیں ہے جناب کی اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا بھئی بات عجیب ہے نا اللہ نے کہا سلو تم درود بھیجو تم پڑھو بندوں نے کہا اللہمہ سلے اللہ تُو بھیج اللہ تُو پڑھ بھئی وجہ کیا ہے اللہ کے حوالے درود کیوں کیا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ اگر میں نے درود بھیجنے کے اختیار ان کے حوالے کر دیا تو یہ ہر ایرہ وغیرہ جاگے بھئی جاگے نیاز حسین ہر ایرہ وغیرہ نتو خیرہ پہ درود بھیجیں گے اپنی برادری کو درود میں شامل کریں گے ہر ایرے وغیرے نتو خیرے گورے کالے سورے سالے پہ درود پڑھیں گے اللہ نے کہا میں تمہاری تپاس درود کا اختیار نہیں رکھوں گا بلکہ تم میری طرف بھیجنا پھر میں اوپر سے دیکھوں گا درود کا حق دار کون ہے اور لانت کا حق دار کون ہے زندہ وزالہ مت رہیں اب آدھو شرک محمد و آل محمد پر بلانکار سلامات اور ویسے بھی جیسے ہر کسی کو درود میں ویلڈ کیا گیا عادت ہے ویلڈنگ کی کس بنا پہ کیا گیا کوئی بندہ عالم اسلام میں اتنی جرد نہیں کر سکتا کہ جو کہے کہ جمعہ اور بود برابر ہوتے ہیں بھئی درود والے اور درود پڑھنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں ایک وہ ہیں کہ جن پہ پڑھا جاتا ہے ہم جیسے وہ ہیں کہ جو پڑھتے ہیں بھئی پڑھنے والے اور جن پہ پڑھا جائے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں کوئی بندہ تو جھرت کرے جنہوں نے کہا سارے ایک جیسے ہیں اچھیتے سارے انہوں مانا دے ہیں سارے کسی نہ اختلاف ہی کوئی شیطان کو بھی مانا لینا تھا پکہ نمازی تھا عبادت گزار تھا چھے لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا ہم تو ساروں کو مانتے ہیں بھئی کیسے مانتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو ہم کسی کی عزت گھٹانے کے گھٹانے کے قائل نہیں ہیں کسی کی عزت بڑھانے کے قائلیں دین فوہ ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے جسے رسول اللہ نے جیسا بنوایا ہے فیضہ مانو بھئی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جمعہ اور بود برابر ہوتے ہیں کوئی تو کہے کوئی مولوی جمعہ اور بود برابر ہوتے ہیں اگر کوئی کہے گا تو سارے مسلمان کہے حیاء کر جمعہ اور بود برابر کیسے ہو گئے جمعہ بود جیسا کیسے ہو گیا جمعہ کو تو اللہ نے سید اللہ یام کہا ہے حیاء کر جسے اللہ سید کہے جا گئے بھئی جا گئے نیاز رسول توجہ فرمائے پیچھے والے صاحبان تھوڑی تھوڑی زیمد فرمانا جی بسم اللہ ہاتھ بلان کرو حیدری آپ بتائیں بھی جمعہ اور بود برابر ہو سکتے ہیں جمعہ اور بود برابر ہو سکتے ہیں جمعہ کو اللہ نے سید اللہ یام کہا ہے سارے دنوں کا سردار دین بھئی کوئی کہے کہ قرآن اور انجیل برابر ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ نے سید القتب بنایا ہے ساری کتابوں کی سردار کتاب کوئی کہے کہ جبریل اور میکائل برابر ہو سکتے ہیں بھئی کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ جبریل کو اللہ نے سید الملائکہ بنایا ہے سارے فرشتوں کا سردار بنایا ہے کوئی کہے کہ انجیل اور قرآن برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کوئی کہے کہ رمضان اور شیبان برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کیونکہ رمضان کو اللہ نے سید الشہور بنایا ہے سارے مہینوں کا سردار مہینہ بھئی تجھ سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے جب جمعہ اور بود برابر نہیں ہو سکتے جب انجیل اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے بھئی جب انجیل اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے جب میکائل اور جبریل برابر نہیں ہو سکتے جب رمضان اور شیبان برابر نہیں ہو سکتے تو پھر حیاء کر نسل سفیان اور آل عمران برابر کیسے ہو سکتے زندہ ہو سلامت رہے آباد و شاد رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نسل سفیان اور آلے شجرہ تیبہ شجرہ خبیصیہ فرق ہے نا جی پاک پاک ہوتے ہیں نجس نجس ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو ان کو مکس کرنے کا شعب چڑھا ہوا ہے آپ کو یاد ہے ریڈی والے سے عام خریدنے کے لیے جائیں اس نے کہا اگر چونکے لینے ہے تو ڈیڑھ سو کے کلو اور اگر مکس لے گا پھر سو کے کلو اس سے پوچھو چھوی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کیوں شوک چڑھا کے سارے ایک جیسے ہیں وہ جو سو روے کلو بھیج رہنا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے سارے ایک جیسے ہیں سارے ایک جیسے اس کو فکر یہ ہے کہ اگر چونکے دیئے تو پھر میرے جو برے ہیں ان کو کون خریدے گا وہ مکس کر کے اس لیے بھیجتا ہے ان اچھوں کے ساتھ میرے برے بھی بھک جائیں گے زندہ و سلامت رہیں آباد و شاد بات بہنجھ رہی ہے اور دوسری دعا پہلی دعا محمد و آل محمد دوسری دعا اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط مستقیم پہ قائم رکھ بھائیوں نے کہا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا حالانکہ راستے چلنے کے لیے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے توجہ 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 سیدھا راستہ دکھا زندگی کی آخری نماز ہو اور بندہ کہہ رہا ہو اللہ سیدھا راستہ دکھا آخری نماز اللہ سیدھا راستہ دکھا سیدھا راستہ دکھا کوئی اس سے پوچھ تو سکتا ہے آخری نماز بڑھ رہا ہے ابھی تک سیدھا راستہ دیکھا نہیں اس پہ چلے گا کب دکھا نہیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ سیدھے راستے پہ ہدایت پا جانے والوں میں سے قرار دے سیدھے راستے کی ہدایت فرما سیدھے راستے پہ چلا سیدھے راستے پہ اور سرات مستقیم ہر مسلمان اپنے دن کی پانچ نمازوں میں ہر رکعت میں کہتا ہے اہدن السرات المستقیم اہدن السرات المستقیم اہدن السرات المستقیم اللہ سرات مستقیم پہ قائم رکھ اللہ سرات مستقیم پہ چلا اللہ سرات مستقیم اتا فرما اللہ سرات مستقیم بھئی یہ سرات مستقیم ہے کیا توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں جیسے میں نے پہلے واضح کیا کہ ایمان کیا ہے ہر مسلمان جو دعا کرتا ہے اللہ سراتِ مستقیم عطا فرما سراتِ مستقیم کی ادایت کر سراتِ مستقیم پہ چلا پوچھو دوسری یہ سراتِ مستقیم ہے کیا مسجد نبی تھی نبیوں کا سردار تھا حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ایک سوال کیا یا رسول اللہ سراتِ مستقیم کیا ہے توجہو 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 نیازہ حسین فرمایا ابوبکر بیٹھ جاؤ سرکار بیٹھ گئے پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ سراتِ مستقیم کیا ہے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر بیٹھ گئے نوی مرتبہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ سراتِ مستقیم کیا ہے توجہو نیازہ حسین فرمایا بیٹھ جاؤ نوی مرتبہ بھی رسول اللہ نے بٹھایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اب دسویں مرتبہ وہ نہیں اٹھے توجہو دسویں مرتبہ وہ نہیں اٹھے نبی اس سے مخاطب ہوئے ابوبکر اب پوچھو کیا پوچھ رہے تھے توجہو فرمانا جانتے ہیں کیوں کیونکہ اس وقت مسجد میں ابو طالب کا بیٹا علی آگیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ یہی رکھنا ہاتھ یہی رکھنا اس وقت مسجد میں ابو طالب کا بیٹا علی آگیا تھا ایک دفعہ رسول اللہ نے اپنے دونوں بازو ابا میں سے نکالے اپنے دونوں ہاتھ علی کے کندوں پہ رکھے علی کا روح صحابہ کی طرف پھیرا اور کہا ابو مکر انہا حاضحی صراط المستقیم جسے اللہ صراط مستقیم کہتا ہے وہ یہی علی ہے مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے مولا باقتبولان فرمائے علی ہی صراط مستقیم ہے اور صرف علی نہیں کیونکہ یہ سارے اللہ کے منتخب کردہ ہے سارے منسوس میں اللہ ہے علی کے بعد حسن صراط مستقیم ہے حسن کے بعد حسین صراط مستقیم ہے حسین سے لے کر مہدی معوت تک بارہ صراط مستقیم ہے بارہ سیدھے راستے کی ہدایت کرنے والے بارہ سیدھے راستے اچھا توجہ فرمائیں بارہ کا راستہ صراط مستقیم ہے نہیں نہیں میں واضح کر دیتا ہوں صراط مستقیم جی بسم اللہ جی بسم اللہ اولونا محمد یہ سارے کے سارے محمد ہے سارے کے سارے علی ہیں سارے کے سارے ایک جیسے ہیں اور توجہ فرمائیں اللہ نے اس کائنات میں آپ کی بات کا جو آگے انہوں نے کہا سارے محمد ہے سارے ایک جیسے اللہ نے کائنات میں اس وقت جو دنیا میں لوگ آباد ہیں ان کی تعداد ساتھ ساڑھے ساتھ عرب کے قریب ہے ساتھ ساڑھے ساتھ عرب کے قریب انسان اس دنیا میں آباد ہیں اور وہ ایسا کاریگار ہے کہ ساڑھے ساتھ عرب بنائے لیکن کسی کا انگوٹھے سے انگوٹھا نہیں ملتا توجہ 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 نیازی حسین کسی کا انگوٹھے سے انگوٹھا نہیں ملتا آپ ائرپورٹ پہ جائیں وہ کہتے ہیں کیمرے کی طرف دیکھو بھئی کیوں کیونکہ ہر کسی کے آنکھوں کے نقوش علاق علاق بنائے انگوٹھے سے انگوٹھا نہ ملے ساڑھے ساتھ عرب بنائے آنکھوں سے آنکھیں نہ ملے لہجے سے لہجہ نہیں ملتا جسم کی خوشبو سے خوشبو نہیں ملتی توجہ توجہ بھئی ساڑھے سات عرب بنا دیئے بھئی اس بات اس فکرے پر تھوڑا ضرور ہے توجہ فرمائیں بھئی دیکھیں ایک کاریگر نے یہ میز بنایا ہے میں اس کے پاس لے کے جاؤں اس میز کی تصویر اسے کہوں کہ جیسا تُو نے وہ بنایا ہے ویسا ہی مجھے اور بنا کے دے اگر تو وہ بلکل ایسا ہی بنائے اصلی کاریگر ہے لیکن اگر دوسری مرد بھئی اس جیسا نہ بنے میں شک میں پھڑ جاؤں گا اصلی کاریگر ہے بھی کہ نہیں ہے پروردگار ہم تو تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن کوئی تیرا دشمن کہہ سکتا ہے کہ تُو اناڑی بنانے والا ہے ہر دفعہ ایک نیا بنا دیتا ہے ہر دفعہ تجھ سے کوئی نیا بن جاتا ہے کسی کا انگوٹھے سے انگوٹھا نہیں ملتا ساڑھے سات عرب بنا دیئے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملتی لہجے سے لہجہ نہیں ملتا خوشبو سے خوشبو نہیں ملتی عجبنی آوازِ قدرت آئے خبردار گستاخی نہ کرو اگر میں علاقہ علاقہ بنانے پہ آؤں ساڑھے سات عرب ایسے بناؤں کہ لہجے سے لہجہ نہ ملے خوشبو سے خوشبو نہ ملے اور انگوٹھے سے انگوٹھا نہ ملے اور اگر میں ایک جیسے بنانے پہ آ جاؤں تو چودہ ایسے بناؤں لہجے سے لہجہ ملتا ہے خوشبو سے خوشبو اللہ ہو اکبر مولا عزتوں میں زبا چودہ ایسے بنائے بارہ کا راستہ سرات مستقیم ہے سرات مستقیم کا انگلش میں اگر ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ ہوتا ہے سٹیٹ لائن بلکل سیدھی لائن سرات مستقیم گوگل پہ جا کے ٹرانسلیٹ میں لکھنا عربی زبان میں سرات مستقیم انگلش ترجمہ کرے گا سٹیٹ لائن بلکل سیدھی لائن میں نے سوچا سرات مستقیم سیدھی لائن تو کہتے ہیں میں ذرا کاغذ اور کلم لے کے کاپی کی اوپر سرات مستقیم بنا رہا تھا میں نے لکیر کھینچی لیکن اس میں ٹیڑ تھے بلکل سیدھی نہ بنی میں نے سانس روک کے دوبارہ کوشش کی پھر غور سے دیکھا تو پھر بھی ٹیڑھی تھی ایک بچہ قریب کھڑا تھا اس نے کہا کبلہ ایسے نہیں بنے گا سٹیٹ لائن ایسے نہیں بنے گی میں نے کہا کیسے بنے گی وہ سکیل لے کے آ گیا فٹہ لے کے آ گیا پیمانہ لے کے آ گیا اس نے کہا اس سے لگاؤ میں نے راکھ کے لکیر کھینچی تو بلکل سٹیٹ تھی میں نے حیران ہو کے سکیل کو دیکھا اس میں بھی انچ بارہ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر انچ اس میں بھی بارہ تھے سٹیٹ لائن بھی بارہ کی محتاج ہے اور ویسے بھی قرآن میں لفظ سراط المستقیم سواد رے علیف تویں علیف لام میم سین تے کافی میم سراط المستقیم اب میں دوبارہ گنتا ہوں آپ نے میرے ساتھ گننے ہیں اور آخر پہ لطف آ جائے گا میں نے کہا کہ سراط مستقیم بارہ کا رستہ ہے سواد ایک سواد رے علیف تویں علیف لام میم سین تے کاف یہ میم اللہ اکبر اللہ اکبر سراط المستقیم کے حرف ہی بارہ ہے اور شیطان نے اللہ سے کیا کہا تھا جب نکلنے لگا اس نے کہا میں سراط مستقیم پہ ناکہ لگاؤں گا تیرے بندوں کو سراط مستقیم سے ہٹاؤں گا اور نبی نے کیا فرمایا سراط مستقیم علی ہے سراط مستقیم علی ہے شیطان نے کہا تھا بندوں کو سراط مستقیم سے روکوں گا سراط مستقیم سے روکوں گا بھئی بات فاضح نہیں ہو گئی شیطان کبھی بھی لا الہ اللہ سے نہیں روکے گا محمد الرسول اللہ سے نہیں روکے گا شیطان چپ بھی روکے گا علی ولی اللہ سے روکے گا مولا بقت بولا مولا عزت اور یہی وجہ تھی کہ کربلا کے اندر محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے بیٹوں کو مار دیا اللہ تیری حائے کو قبول کرے اور صرف بیٹوں کو نہیں مارا علی کی بیٹیوں کو بھی اتنا مارا کہ چھے مہینے بعد بھی کوئی مسافر شام کے بازار میں سے گزر رہا تھا اس نے دیواروں کے اوپر خون کے تھبے دیکھے چھے مہینے بعد خون کے تھبے دیکھے حیران ہو کے کہتا ہے شام والو اب تم نے جانور چھتوں پہ زبا کرنا شروع کر دیئے ابھی قربانی گزری ہے تم نے چھتوں پہ جانور زبا کیے تھے کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ ہر دیوار پہ خون کے نشان ہیں ہر دیوار پہ بازار کی ہر دیوار پہ خون کے تھبے ہیں ایک بندہ کہتا ہے یہ جانور کا خون نہیں بلکہ اس بازار میں مسلمانوں نے ایسے پھول برسائے نبی کی بیٹیوں پہ پھول کہوں جی ایسے نبی کی بیٹیوں پہ ظلم کی ہے علی کی بیٹی کبھی اس دیوار سے اور رو کہ تید نہ مارو میں فاطمہ کی بیٹی ہوں اور میرے ازائل حسین ایک اونٹ کے اوپر ایک ناکے کے اوپر علی کی بیٹی اور حسین کی بیٹی جس کا یوم شہادت ہے میرے بھائی شہادت سنائیں گے میں یوں کر گزرنے لگا ہوں دونوں بیبیوں اونٹ کی پشت پہ بیٹی ہیں امام سجاد فرماتے وہ اونٹ اتنا بلاند تھا لیکن ایک مکان ایسا چھوٹی چھت والا تھا کہ جس کی چھت اونٹ کے برابر آ رہی تھی اس پہ کچھ بودھی عورتیں بیٹھی تھیں ان کے ہتھوں میں پتھر تھے ایک دفعہ سکینہ نے ان کی طرف دیکھا پھر اپنی فپی سے ایک سوال کیا رو کہ کہنا لگی فپی اما قرآن میں جو آیاء درود ہے اللہ چھن پہ درود پڑھ رہا ہے کیا میرا بھئیہ سجاد درود والوں میں شامل نہیں کہ سکینہ صرف سجاد نہیں تو بھی درود والوں میں شامل ہے رو کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور درود والوں کو پتھر آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ میں جناب سکینہ کا دو درد کے فکرے پڑھتا ہوں آپ کو سلام کر دینا ہے آگے شام کا دربار ہے اور ساری بی بیوں کے گلے ایک رسی سے بندے ہوئے ہیں دیکھنا میری طرف جس نے ہائی کرنی ہے لیکن یہ حسین کی بیٹی ہے حسین بگ جارہ صاحب نے لکھا ان کے ہاتھ جناب سکینہ کے ہر بی بی کے ہاتھ یہاں بندے ہوئے تھے لیکن جناب سکینہ کے ہاتھ گلے والی رسی کے ساتھ یہاں بندے ہوئے تھے مجبوری یہ تھی کہ ہاتھ اوپر کرتی تو گلے والی رسی تنگ ہو جاتی ہاتھ حسین کی گردن پہ خنجر چلا رہا تھا کیا کوئی گواہ بھی تھا کہنے لگا حسین کی چار سال کی بچی اپنے بابا کے قتل کی گواہ بن کے کھڑی رہی کمینہ یزید کہتا ہے حسین کی وہ بچی اب کدھر رہے ایک دفعہ شمر نے نظر دڑائی دیکھ ساروں کا رنگ نیلا ہے جس کا جلا ہوا چولا ہے وہ حسین کی چھوٹی بیٹی ہے کہ اس بچی کو میرے تخت کے سامنے لاؤ جناب سکینہ تخت کے سامنے آگئی ہاتھ بندے ہوئے ہیں کمینہ تخت پہ ہے شہزادی زمین پہ کھڑی ہے کمینہ نے ایک سوال کیا ہاتھ بندے ہیں کمینہ کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے بی بی کے لب ہلے لیکن آواز کوئی نہیں آئی کمینہ نے دوسرا سوال کیا کہا بچی تیرا بابا تجھ سے کتنی محبت کرتا تھا پھر بی بی کے لب ہلے آواز کوئی نہیں آئی کمینہ کہتا ہے بچی تو اپنے بابا سے کتنی محبت کرتی تھی پھر بی بی کے لب ہلے آواز نہیں آئی اب اس کمینے کو گصہ چڑھا کہتا ہے ایک بچی ہوگے بادشاہ کے سوالوں کا جواب نہیں دیتی اور شمر اس کی زبان کھلوا مجھے علی کی غربت کی قسم ہے کمینہ تاز یا نہ لے کے زکینہ کی طرف بڑھا ادھر کڑیوں میں سید سجاد تڑب گیا رو کے کہتا ہے خبردار اس کے قریب نہ جانا اپنے وقت کی فاطمہ ظہرہ ہے اور اسے ہاتھ نہ لگانا یہ بطول آج رکو من اللہ ہر بندہ سید اللہ تیری ڈیوٹی کو قبول کرے اللہ آپ میرا اور آپ کا شمار رونے اور رولانے والوں میں فرمائے کہتا پھر بولتی کیوں نہیں مجبوری سنوگے بولتی کیوں نہیں سید کہتا ہے مجبوری یہ ہے وہ بول رہی ہے لیکن گلے والی رسی اتنی تنگ ہے کہ آواز نہیں نکل رہی گلے والی رسی بڑی تنگ ہے آج رکو من اللہ آج رکو من اللہ کمی نہ کہتا ہے میں رسی ڈھیلی کرتا ہوں پھر جواب دے گی سید کہتا ہے میں کہتا قریب نہ جانا شام غرق ہو جائے گی کمی نہ کہتا ہے پھر کیسے بول لگی سید کہتا ہے میں کھول دیتا ہوں دیکھنا میری طرف سید سجاد کے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں سکینہ کے قریب گئے کلے والی رسی بندے ہاتھوں سے کھولتے ہیں کھولتی نہیں پھر کھولتے ہیں کھولتی نہیں کمی نہ ہس کے کہتا ہے تیرے اپنے بندے ہوئے ہیں اس کی رسی کو کیا کھولے گا لا پہلے میں تیری ہتھکڑی کھولتا ہو پھر تو رسی کھولنا کمینے نے سید کی ہاتھ کھولی گیارہ محرم کے بعد پہلی مرتبہ سید کے ہاتھ ازاد ہوئے سجاد نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا پھر سکینہ کا چہرہ پکڑ لیا رو کے کہا میں تیرا کہاں کہاں شکریہ دا کروں گا اور میں تیرا کہاں کہاں احسان اتاروں گا سکینہ تجھے تیرے حصے کا پانی ملتا تھا تو میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تی سکینہ آج بھی تیری گردن والی رسی نہیں کھولی تُو نے میرے ہاتھ پہلے آج روک من اللہ آج روک من اللہ تھوڑی سی عبادت اور کرنی ہے آپ کی آپ کی توقع سے پہلے ممبر بھائی کے حوالے کر دینا ہے ایک منزل اور بلند کرنی ہے ایک دفعہ رسی کھل گئی رسی کا کھلنا تھا کمینے نے پھر وہی سوال کیا بچی تمہارا نام کیا ہے روک کہا میرا نام فاطمہ ہے کہتا تجھے سکینہ کیوں کہتے ہیں کہتا کہ میں اپنے بابا کے سینے کا سکون تھی میرے بابا مجھے سکینہ کہتے تھے اس لئے میرا نام سکینہ ہے کمینہ کہتا ہے تو اپنے بابا سے کتنی محبت کرتی تھی بی بی کہتا ہے میں اتنی محبت کرتی تھی مجھے اپنے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی زہرہ کی قسم ہے جب سے میرا بابا مارا گیا ہے اور مجھے کسی نے سونے نہیں دیا اور جب میں سونے لگتی مجھے تمات عجر کو من اللہ کمی نہ کہتے تیرا بابا تجھ سے کتنی محبت کرتا تھا سکینہ کہتی اتنی محبت ایک دفعہ خجوروں کا موسم نہیں تھا میں نے اپنے بابا کو راحت کو کہا بابا میں خجوریں کھانی ہے میرے بابا نے کہ صبح خجوریں مل جائیں گی سکینہ کہتی خجوروں کا موسم نہیں تھا لیکن میرا بابا جب صبح مسجد سے واپس آیا نا میرے بابا کی جھولی میں مدینے کی تازہ خجوریں تھی اور پسند ہے سکینہ کہتی بڑی پسند ہے کہتا اگر اسی دروار میں میں تجھے خجوریں دکھاؤں کیا دیکھ کے پہچان جائے گی یہ مدینے کی ہے کہ نہیں ہے سکینہ نے سر ہی لایا کا پہچان جاؤں گی کمی نہ کہتے وہ جو میرے تخت کی آخری سیڑی پہ ایک دفعہ سکینہ نے مڑ کے سجاد کو دیکھا سجاد کی آنکھوں سے خون پہنے لگا رو کہ سکینہ امتحان کا وقت ہے سکینہ تو سابر کی بیٹی ہے سکینہ سبر کرنا بی آپ کے گھروں کا مشاہدہ ہے اگر تین دن کے لیے آپ گھر سے چلے جائے جر کی چھوٹی بیٹیاں ہیں تین دن کے بعد گھر واپس آؤ آپ کی چھوٹی بیٹی گلے میں باہن ڈالے گی رو کے کہ بابا تیرے بعد بھائی نے یہ کہا تھا بابا تیرے بعد گھر میں یہ آیا تھا مجھے حسین کی غربت کی قسم ہے سکینہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس تھال کے قریب پہنچی دیکھنا میری طرف جس نے ماتم کرنا ہے ایک دفعہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سکینہ نے اس تشت پر سے رمال ہٹایا اس میں خجورے نہیں تھی حسین کا کٹا ہوا سر تھا حسین کے سر کو دیکھا سکینہ نے مدد کے بعد بابا کو دیکھا سر کو اٹھایا اپنے جلے ہوئے چولے سے چہرے کو صاف کیا اور دو باتیں کی رو کے بابا آنکھیں کھول تیری سکینہ رول گئی بابا آنکھیں کھول میرے رکسار نیلے ہو گئے بابا میرے کانوں کا خون باندھ نہیں علیہ لانت اللہ